میں کراچی شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں جوب کرتا تھا اور میرا بھائی گاؤں پنجاب میں تھا میرے والدین توفوت ہو چکے تھے اور میرے دو بھائی تھے جو لندن میں رہتے تھے مگر اس گاؤں سے میری بہت سے یادیں جڑی ہوئی تھی میں ہر سال ماہ رمضان میں یہاں آتا تھا یہاں بہت سے غریب لوگ رہتے تھے میں ان سب غریب لوگوں کو راشن دینے آتا تھا ماہ رمضان میں غریبوں کی مدد کرنے سے مجھے بہت خوشی ملتی تھی اس سال میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی میرے گاؤں آ رہے تھے انہوں نے اپنی زکاة سے راشن کے تھیلے بنوائے تھے اور وہ بھی میرے گاؤں والوں کی مدد کرنا چاہتے تھے ہم سب لوگ گاڑی میں سوار تھے اور گاؤں کے قریب پہنچ چکے تھے اچانک ایک عورت ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی میرے دوست نے ایک دم سے بریک لگائی تھی اس کو ایسے دیکھ کر ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا یہاں کے لوگ اپنی عورتوں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی مصیبت میں آ جائیں میں نے یہ سوچ کر گاڑی کا شیشہ اوپر کر دیا پر پھر میرے دل میں رحم آ گیا میں نے سوچا کیا پتا یہ عورت کسی مشکل میں مبتلا ہو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا اس عورت کے سامنے کھڑا ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے اس کا سانس پھولا ہوا تھا کہنے لگی خدا کے لئے مجھ سے کوئی سوال و جواب نہیں کرو وہ سامنے میرا رکشہ کھڑا ہے اس میں میری بیٹی ہے مجھے ہسپتال جانا ہے رکشہ خراب ہو گیا ہے اور وہ اب چل بھی نہیں سکتا پتا نہیں اس میں تیل نہیں ہے یا کوئی اور بات ہے لیکن اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو میں تم سے منت کرتی ہوں کہ مجھے قریبی ہسپتال لے جاؤ میری بیٹی پر بہت مشکل وقت آن پڑا ہے اس کی بات سن کر مجھے شک بھی ہوا کہ کہیں وہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہی کیونکہ یہاں کی عورتیں اتنی تیز لہجے میں بات نہیں کرتی تھی پر اس عورت نے کہا کہ مجھ پر یقین کرو میں بڑی مسئیبت میں مفتلا ہوں اگر مجھے ہسپتال نہیں پہنچا گیا تو میری بیٹی کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کی بیٹی کو کیا مسئلہ ہے میں نے پوچھا تو وہ چیخنے لگی بولی کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا میری بیٹی درد سے تڑپ رہی ہے اگر تھوڑی سی بھی اور دیر ہوئی تو وہ زندہ نہیں بچ پائے گی اسے ہسپتال لے چلو اتنے میں میرے دوست بھی گاڑی سے نکل آئے بولے کہ یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے ہم لوگ اپنی گاڑی اس رکشے کے پاس لے گئے رکشے میں واقعی ایک لڑکی درد سے کر رہا رہی تھی اس کی آواز بھی آ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ واقعی کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے میں نے اس عورت کی بیٹی کو باہر نکالنے کے لیے اسی کو کہا تھا حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ایک دس سالہ بچی کو اس نے رکشے سے نکال کر گاڑی میں ڈالا تھا وہ بچی بہت کم عمر لگ رہی تھی خیر ہم نے اس عورت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا تھا وہ عورت میری گاڑی میں تھی جبکہ اس کی بیٹی کو پچھلی والی سیٹ پر لٹایا تھا میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا مسئلہ ہے کہنے لگی کہ تمہیں نظر نہیں آتا میری بیٹی امید سے ہے اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے اس کے پیٹ میں درد ہے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی تھی کہ میری بیٹی پیٹ سے ہے پتہ نہیں شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی اگر آپ میری بیٹی کو گائنی وارڈ میں جا کر پہنچا دے میں تو اس عورت کا موت دیکھنے لگا تھا اتنی سی بچی امید سے ہے یہ عورت کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی میں نے دل میں سوچا تھا لیکن کیونکہ وہ کہہ رہی تھی تو سچ ہی کہہ رہی ہوگی کوئی ماں اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گی اور وہ بھی اتنی بڑی بات میں جب گاڑی چلانے لگا تو دل میں سوچنے لگا کہ شاید اس کی بیٹی جسامت سے کم عمر لگتی ہے اصل میں بڑی ہوگی اور ہم پر ایک اور انکشاف ہوگا اور ہمیں اس عورت کی مدد کرنی پڑے گی میں نے جب ہسپتال کے باہر اس عورت کو اتارا تو وہ رونے لگی بولی کہ بیٹا تم بڑے امیر لگتے ہو تم نے یہ بھی کہا کہ تم راشن بانٹرنے کے لئے اپنے گاؤں جا رہے ہو کیا تم میری مدد نہیں کروگے بیٹا میں تمہیں بڑے مان سے یہ بات کہہ رہی ہوں خدا کے لئے مجھے منع مت کرنا اس عورت کی عمر پیتیس سے چالیس کے درمیان ہوگی پر وہ مجھے بیٹا کہہ کر بلا رہی تھی جبکہ میری عمر پچیس سال تھی اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ عورت کس قدر بدحواسی میں ہے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا مدد چاہتی ہے وہ بولی کہ میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے میں اپنی بیٹی کو گھر سے لے کر اس لئے نکلی تھی کہ شاید اس کی حالت خراب تھی میرے پاس صرف رکشے والے کو دینے کے پیسے تھے اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی بھی رکم نہیں تھی میں اس قدر مصیبت میں ہوں کہ میں نے ایک اجنبی پر بروسہ کر لیا تم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرے حالات کتنے برے ہیں اگر تم چاہو تو جا کر میری بیٹی کا بل بھر دو یا پھر مجھے پیسے دے دو میں خود اس کے بل ادا کر دوں گی مجھے وہ عورت بہت مجبور لگی میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں میرا تعلق بھی میڈیکل کے شعبے سے ہے میں آپ کی بیٹی کے متعلق جا کر خود بات کروں گا اور مجھے یہ تو بتا دیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کی بیٹی نے اولاد کیسے پیدا کر لی آپ لوگوں نے اس کی شادی کی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہوا ہے میری بات سن کر وہ عورت کانوں کو ہاتھ لگانے لگی خدا کا خوف کرو بیٹا میں اتنی پاگل تو نہیں کہ اپنی دس سالہ بچی کی شادی کر دوں بس یہ کچھ اور معاملات ہیں اسی وجہ سے تو میں یہاں پر اکیلی آئی ہوں ورنہ اگر بیٹی کی شادی کی ہوتی تو اس کے سسرال والے میرے ساتھ آتے پر تم میری بیٹی کی صورت دیکھو یہ چھوٹی سی ہے معصوم سی ہے اسے کچھ نہیں پتا بیٹا تم میری بیٹی کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رسوہ نہیں ہونے دے گا اس عورت کی دعائیں اور نیک نیتی دیکھ کر میں اس کے ساتھ گاڑی سے اتر آیا عورت کی بیٹی کو میں نے گائنی وارڈ میں داخل کروا دیا میں نے اپنی پہچان بھی بتا دی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اسی وجہ سے ہسپتال والوں کے ساتھ جان پہچان بنانا زیادہ مشکل نہیں تھا میں نے ہسپتال والوں سے کہا کہ آپ اس بچی کا علاج کر دیں اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے ہسپتال والوں نے مجھے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کون تھی یہ انکشاف تو مجھ پر جب ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ اس کی حمایت تو کر رہے ہیں پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے یہ اس عمل سے گزرے گی تو اس کے لئے بڑی مشکل ہو جائے گی بہتر ہے کہ ہم اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن کر دیں بچی کی ہڑیاں بہت نازک ہیں آپریشن کرنا بہت ضروری ہوگا آپریشن کے اجازت دینے والا میرے دوست مجھے منع کرنے لگے کہ ایسے مت کرو اگر بچی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو تم فنس جاؤ گے مگر میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے اپنا شناختی کارڈ بھی دے دیا بچی کا علاج شروع ہو گیا مجھے تو یہی بتا گیا تھا کہ وہ بچی امید سے ہے پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا بیٹا یا بیٹی سچ پوچھیں تو یہ بات کرتے ہوئے عجیب لگتا ہے مگر ہوا ایسا ہی تھا اتنے میں بچی کی ماں بھی آگئی بچی کا آپریشن جاری تھا آدھے گھنٹے کے آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو اس کے ہوش حواس اڑ چکے تھے اس کے چہرے پر حیرت تھی اور پریشانی تھی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے کیا آپ نے اس بارے میں میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی ویسے بھی مجھے سینئر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بات صرف اور صرف بچی کی ماں کو بتائی جائے جو اسے یہاں لے کر آئی ہے اس بچی نے کیا جنم دیا ہے یہ تو ہم بھی آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اس کی مجھے اجازت نہیں ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہ بات اس علاقے میں پھیل گئی تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ ایسے معاملات میں لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اسی لئے میں یہی کہوں گی کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں اور بچی کی ماں کو بلائیں میں وہاں ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتا تھا اسی لئے میں نے اس بچی کی ماں کو بلائے اور کہا کہ آپ ڈاکٹر سے خود بات کر لیں اور دیکھیں کیا معاملہ ہے یہ لوگ مجھے کوئی بھی معلومات دینے کو تیار نہیں آخر کوئی وجہ تو ہوگی کہ مجھے کچھ نہیں بتا رہے آپ جا کر دیکھائیں کہ کیا بات ہے وہ عورت میرے کہنے پر اندر آئی اندر ایک پرائیویٹ کمرہ تھا جہاں پر آپریشن کیا گیا تھا میں نے بچے قبل وغیرہ تھا کر دیا تھا اب اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں تھا اسے صرف اور صرف اندر جا کر اپنی بیٹی کو لانا تھا میرے دل میں تجسس بھی تھا اور حیرت بھی تھی کہ آخر ان ڈاکٹر نے میرے پیشے کے ہونے کے باوجود بھی مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی آخر ایسا بھی کیا پیدا ہو گیا جس کا مجھ سے پردہ رکھا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے پر یہ لوگ مجھ سے ہر بات چھپا رہے اب تو میرے دل میں غصہ بھی آ رہا تھا کہ میرے پیشے کے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے مجھے اتنی بڑی بات سے دور رکھا ہوا ہے لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ بات واقعی اتنی سنجیدہ بات تھی کہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی خیر وہ عورت جس کا نام مہنور تھا وہ وارڈ میں گئی تھی جب وہ باہر آئی تو اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی وہ حواس باختہ تھی جبکہ اس نے اپنے ہاتھ میں کالے رنگ کی ایک پورٹلی اٹھا رکھی تھی ایسے جیسے کسی بچے کو تھاما جاتا ہے مگر پورٹلی بلکل بند تھی کالے رنگ کے کپڑے سے مجھے کچھ بھی پر وہ اس وقت بہت جذباتی ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ میں کوئی بات نہ ہی کروں تو بہتر ہوگا اگر ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے میں نے اس عورت کو اپنی گاڑی میں بٹھا تا جبکہ اس کی بیٹی ہماری راشن والی دوسری گاڑی میں میرے دوست کے ساتھ تھی اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہاں سے دور لے جاؤ میں تمہاری ہر بات مانوں گی بیٹا تم جو بھی کہو گے میں تمہاری ہر طرح کی خدمت کرنے کو تیار ہوں کہ تم نے میرا اتنا بڑا کام کیا لیکن میں دوبارہ اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتی ورنہ میرے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی تم مجھے اپنے ساتھ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں پر اور کوئی مجھے نہ جانتا ہو میں تمہارے گھر کی نوکرانی بن کر رہوں گی اس عورت کی بات نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا تھا ایک اور ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی ابھی تک ہم نے راشن کے بیگ بھی نہیں بانٹے تھے اور اس عورت نے مجھ سے ایک اور فرمائش کر دی فرمائش کیا کی تھی اس نے مجھ سے مدد کرنے کا کہا تھا مگر میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا خیر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اب ہم کیا کریں اس نے کہا کہ یہ عورت بہت زیادہ رو رہی ہے ہم انہیں شہر لے چلتے ہیں میں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کا کیا کریں گے اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم یہاں سے ایک عورت کو شہر لے کر جا رہے ہیں تو توفان کھڑا کر دیں گے ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ سامنے سے کچھ آدمی دکھائی دیئے میں سمجھ گیا کہ یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے ہلیے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ یہاں کے مقامی ہیں ہماری گاڑی کے سامنے آ کر یہ لوگ رک گئے تھے ایک آدمی کی آنکھوں میں تو واضح غصہ نظر آ رہا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ اب یہ لوگ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے پر ہمارا قصور کیا ہے دل میں یہ سوچ کر میں گاڑی سے باہر نکلا تھا ان سے سلام دعا کی پوچھا کہ کیا بات ہے وہ نے سوچا کہ اس سے پہلے یہ لوگ ہم پر کوئی غیرت والا معاملہ لے آئیں میں نے انہیں سچ بتا دیا کہ ہم نے تو اس عورت کی مدد کی ہے بیٹا کیا مدد کی ہے ایک بڑے آدمی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا اور کہا یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے یہ عورت جو تمہارے ساتھ بیٹی ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے میں اس کا باپ ہوں تم مجھے نہیں بتاؤگے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا مدد کی ہے میں اس بڑے آدمی کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا میں جانتا تھا اس علاقے کے باپ اور بھائی کتنے سخت ہوتے ہیں مگر موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مجھے اسے سچائی بتانی ہی تھی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا بابا جی معاف کیجئے گا پر آپ کی بیٹی کی بیٹی یعنی آپ کی نواسی کو لے کر میرے پاس آئی تھی کہ انہ ہسپتال لے کر جانا ہے پھر میں نے ساری بات اس بڑے آدمی کو بتا دی اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اتنا غصہ کہ شاید وہ ابھی اپنی بیٹی کو کاٹ پھینکے گا اس کی لاش کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا مگر اس سے پہلے کہ وہ آدمی کوئی بات کرتا اس کی بیٹی بڑا کٹھا تھا یہ تم کیسے بکواس کر رہی ہو شرم آنی چاہیے تمہیں وہ عورت کہنے لگی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ کے گھر کیا پیدا ہوا ہے اس کے بعد شاید آپ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس میں کسور میرا نہیں ہے کسور آپ کا ہے وہ عورت اپنے باپ کو مزید غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی اس لئے جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑی اور وہاں سے وہ پوٹلی نکال کر لے آئی جو وہ ہسپتال سے لائی تھی شاید اس میں اس کی اولاد تھی وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بے پناہ رو رہی تھی اس نے فوراں وہ پوٹلی اپنے باپ کے آگے کھول دی اس بڑے آدمی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا تھا ایک رنگ آتا تو ایک رنگ چلا جاتا اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی بڑے کے چہرے سے غصہ ایک دم چلا گیا تھا لگ رہا تھا جیسے اسے کبھی غصہ آیا ہی نہ ہو وہ بڑا آدمی میری طرف دیکھ شکریہ کہنے لگا تمہارا بہت شکریہ بیٹا کہ تم نے میری بیٹی کی مدد کی ہے اور بیٹا جاؤ جا کر مٹھائی لیا ہو اس بڑے آدمی نے اپنی جیب سے دو ہزار روپے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے اب میں پتھر کا بنا اسے دیکھ رہا تھا دو منٹ پہلے اگر آپ بھی اس کا چہرہ دیکھ لیتے تو در جاتے پر اب وہ اتنا خوش ہو رہا تھا جیسے دنیا میں سب سے بڑا خزانہ اسے مل گیا ہو میں سے دے دیئے تھے بابا جی آپ تھوڑی دیر پہلے تو اتنا غصہ کر رہے تھے اب آپ کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا میں نے نیکی کی ہے یا گناہ کیا ہے میری بات سنکر بڑے آدمی نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کی اور بولا بیٹے کچھ بھی نہیں ہوا بس گناہ کا کفار آدھا ہو گیا ہے میں اسی بات پر خوش ہوں کہ میری آخرت بچ گئی ہے اس بڑے آدمی کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی میرے سر کے اوپر سے وہ ساری باتیں گزر گئی تھی میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا سارے سوالوں کے جواب دوں گا پر میں تمہاری مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تم نے اتنی مشکل کے باوجود بھی میری بیٹی کی مدد کی ہے تمہیں شاید یہاں کے علاقے اور یہاں کی تہذیب کا بھی پتہ ہے اس کے باوجود تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری بیٹی کی مدد کی ہے میں کبھی بھی یہ بات نہیں بول سکتا لیکن پہلے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو میں تمہاری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں اس بڑے آدمی نے یہ بات کہی تھی اب میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا سچ پوچھے تو میں بھی تھک گیا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے گھر چلوں گا لیکن آپ مجھے وہاں جا کر ساری بات بتائیے گا پھر میں نے راشن کے بیگ بھی بانٹ رہے ہیں اور تقسیم کرنے ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی دعوت قبول کر لی اور اس کھول کر دیکھا تو میں بھی حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس میں ایک بچہ تھا جو کہ نہ بیٹا تھا اور نہ بیٹی بلکہ وہ تیسری نسل کا تھا لیکن بہرحال آنکھوں دیکھی چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا اس کی حقیقت کیا ہے بابا جی آپ مجھے بتائیں میری ناشنے والے خواجہ سراؤں پر تو بلکل بھی نہیں ان دنوں وہ لوگ ہماری شادی مین آگئے تھے میں نے ان میں سے ایک کے چہرے پر سخت تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے تم بن بلائے میمان ہو تمہیں یہاں پر آنے کے لئے بھی کس نے کہا ہے پتہ نہیں کیا کیا باتیں میں نے اس بیچارے کو بول دیں اور اس کے بعد جو ہوا بیٹا وہ تمہارے سامنے ہے اس نے ہمیں بددوہ دی تھی کہا کہ خدا تمہارے ہاں ہمارے جیسی اولاد کرے اور پھر تم پورے علاقے میں بدنام ہو جاؤ میں نے اس کی بات کو مزاق میں اڑا دیا تھا مگر وہ بددوہ کیسے لگی میں سوچ نہیں سکتا تھا جہاں تک بات ہے غصہ آنے کی تو مجھے اس وجہ سے غصہ آیا کہ پہلے میں نے اپنی بیٹی پر شک کیا تھا لیکن جب اس نے مجھے وہ پوٹلی میں موجود چیز دکھائی تو میں سمجھ گیا کہ بددوہ پوری ہو گئی ہے اس لئے میں خوش ہو گیا کہ ہمیں اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں مل گئی ہے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے انسان کو اللہ دنیا میں ڈھیل دے دے اور آخرت میں اسے سزا دے اور میری پوتی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی ہمارا مجرم تو جیل میں جا چکا ہے وہ سزا کٹ رہا ہے مگر میں اپنی پوتی کا ناجائز بچہ مار دینے والا تھا مگر تیسری جنس کو دیکھ کر مجھے اس خواجہ سرا کی بددوہ یاد آگئی بس بیٹا اتنی سی بات رہتے ہیں خیر ہم دوست ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے ابائی گاؤں راشن بانٹنے کے لئے آ گئے تھے مگر یہ واقعہ ایسا تھا کہ جسے میں سارے زندگی بلا نہیں پاؤں گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ